السلام علیکم کیا حال سبکہ آج کی ریسپی کو دو دیکھتی آپ لوگ کے موں میں بہت سا پانی آنے والا ہے کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزددار سی مکس اچار کی ریسپی بہت ہی الگ طریقے سے آپ لوگ کو اچار بنانا جو ہے وہ سکھانے والی ہوں آپ اس طرح سے بنائیں گے تو زیادہ دے تک پریزر بھی رہ سکے گا اور بہت ہی مزددار چڑھاری دار اچار جو ہے بنے گا میں نے یہاں پر ون کیجی جو ہے وہ گاجرے لی تھی اس کو میں نے اس طرح سے فارم میں کات لیا ہے بہت لانگ فارم میں بھی نہیں کاتا اور بہت چھوٹا چھوٹا بھی نہیں اس طرح سے آپ لوگ نے کات لینی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو واش بھی کر لیا تھا مرچے بھی میں نے لیا ہے ہاف کیجی اور اس کو بھی میں نے درمیان میں سے کٹ لگایا ہے اس میں کوئی بھی نمک یا حلدی وغیرہ لگانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے سمپلی ہم نے دو کے اس کو کٹ لگا لیا ہے لیمن کو میں نے ٹو پیسز میں ڈوائٹ کر لیا اور لیمن بھی میں نے ہاف کے جی یوز کیے ہیں اب اس کو ایک بڑے بول میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے گاجروں کو بھی اور مرچوں کو اس کے علاوہ لیمن کو ون بے ون ہم اس کو بڑے سے بول میں ڈال لیں گے بہت ہی مزدار سا چار بننے والا ہے جو کہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا چاہے آپ اس کو سال بر رکھیں اور استعمال کریں بہت ہی الگ سی ریسپی ہے ضرور اس طرح سے چار بنائیے گا اور آپ کا چار جو ہے وہ پریزار رہے گا بلکل بھی نرم نہیں ہوگا کرنچ ہی اچار رہے گا ایسے کہ آپ لوگوں نے آج یہ اس کو ڈالا ہے تو مسالے دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کون سے میں نے یوز کیے ہیں سب سے پہلے تو حلدی ہے مٹھی بر آپ دیکھ لیں کہ ایک مٹھی جو ہے وہ حلدی ڈال لی ہیں آپ نے اس میں جو بنتے ہیں تین سے چار ٹیبل سپون ٹھیک ہے زیرا ٹو ٹیبل سپون کلون جی جو ہے وہ بھی تھری سے ٹیبل سپون میں نے یوز کیے ہیں سونف بھی مٹھی بر لی ہے میتھی دانا جو ہے وہ بھی مٹھی بر لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں چیلی فلیکس ہیں یہ ٹو سے ٹری سپون نمک جو ہے وہ ہم زیادہ یوز کریں گے آپ دیکھ لیں تقریبا ہاف کپ میں نے نمک یوز کیا ہے کیونکہ نمک ہی اچار کو جو ہے وہ پریزار رکھے گا اور زیادہ دیر تک زیادہ عرصے تک اس کو رہنے میں مدد دے گا ٹھیک ہے پریزارویشن کا کام کیونکہ ہم نے اس میں کوئی کیمیکل تو یوز نہیں کرنا کوئی سیر کا وغیرہ نہیں یوز کریں گے وینیگر نہیں یوز ہوگا تو یہ نمک اس کی پریزارویشن میں کام آئے گا اب ہم نے ایک بلیٹ میں سارے مسالے جو ہیں وہ ایڈ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو جناب مسالے ہمارے ہو گئے ہیں مکس اچھے طریقے سے اب ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے اسی بول میں ڈال دینا ہے مسالوں کو اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے جی ہم نے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے رکھ دینا ہے چوبیس گھنٹوں کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ رات میں مسالے لگا کے رکھ رہے ہیں تو اگلی رات کو آپ نے اس کا پانی جو ہے ایکسیس وارٹر جو ہوگا وہ آپ نے اتار لینا ہے یعنی کہ پانی نے اتار لینا ہے اگر آپ دن کے ٹائم کر رہے ہیں تو نیکسٹ مارننگ میں آپ نے حصہ کرنا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ اتارنا ہے ٹھیک ہے اچار پہ اچار سے یہ اس کی مین ٹرک ہے مین پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنا ہے یہی آپ کو ہیلپ کرے گا اچار کو محفوظ کرنا ہے ٹھیک ہے ادروائز آپ کا اچار جو ہے وہ بلکل نرم ہو جائے گا اور جلدی حراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم مسالی اچھی طرح سے دیکھیں اس طرح اچھال کے آپ نے سپون کے مدد سے نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ لوگوں نے مسالی مکس کر کے اس کو رکھ دینا ہے دیکھیں چوبیس گھنٹے بعد میں اس میں سے پانی جو ہے نے چھوڑ رہی ہوں کچھ پانی میں نے چھوڑ چکی ہوں اور سارا وارٹر ہم لوگوں نے اس میں سے نکال دینا ہے کوئی بھی بلکل بھی پانی اس میں موجود نہیں ہونا چاہیے اب جس بھی کنڈینر میں آپ لوگوں نے اس کو ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں ایک دفعہ ٹھیک ہے پانی نکال کے بھی اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور جس بھی کنڈینر میں آپ لوگ نے ڈالنا ہے مردمان ہے کوئی اے ٹائٹ کنڈینر ہے اس میں ڈال کی سیسوں کے تیل کو آپ کو بلکل بھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے بھی اگر تو بلکل تہزہ تیل ہے تو آپ اس طرح سے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بھی فوز کیجئے مزے کیجئے اور دیکھیں ایک دن میں بن گیا ہے لیکن آپ اس کو ایک سال تک استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا اچار بنیں گا آپ اس کو صبح صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ یوز کریں ویسے کھائیں چٹکھاریں لیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں کمنٹ باکس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کو یہ اچار کی ریسیپی کیسی لگی اور آپ اس کو بنانے کے لیے تیار ہے ضرور بتائیے گا اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ باکس میں میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا انجوائے کریں سب اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ